ان لوگوں نے پرتپاک انداز سے کہا کہ کوئی بی ویلڈرنگ قسم کا ڈیسیزن ہے میرا ایک سوال آپ سے ہے یہ یاسر سے نہیں ہوگا بلکہ آپ سے ہوگا وہ سوال یہ ہے کہ مصبول حق has been to England many a times before اور وقار یونس نے ساری زندگی وہاں پہ کرکٹ کھیلیا ہے چاہے وہ گلماغن کے لیے کھیلے ہیں یا پرامیرلی وہ سرے کے لیے کھیلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہیڈنگلے لیڈز میں 61.1% وہ ٹیمیں جیتتی ہیں جنہوں نے بیٹنگ پہلے کی ہو اور only 31.2% جو ہے وہ ٹیمیں جیتیں سو یہ ایک سٹارٹ ہونا چاہیے تھا کیا ان کو مغالطہ رہی ہوئی کیونکہ پچاس لسٹے جو میچز یہاں پہ ہوئے ہیں لسٹے نہیں بلکہ ٹی ٹوینٹی میچز جو ہیڈنگلے لیڈز پہ کھیلے گئے ہیں اس میں obviously 31 دفعہ وہ ٹیم جیتی ہے جس نے چیز کیا ہے یہ conflict of opinion تھا وہ ہم سے پوچھ لیتے کہ پار سکور ٹی ٹوینٹی بلاسٹ کا جو ہے اس سال وہ 102 ہے جو انگلین نے کر کے دکھایا despite of their stutters اور جیسے آپ نے دیکھا کہ دو early wickets گر گئیں اور ڈیویڈ ملان اور جیسن روی آؤٹ ہوئے ماد وسیم نے break through پروائیڈ کر دی تھی لیکن پھر اگلے پانچ اشاریہ ایک آورز میں جو ہیں وہ سرسٹھ رنز بنائے مہین علی نے اور obviously comeback kid جو ہیں جوس بٹلا اور جوس بٹلا نے 49 گیندوں پہ 69 رنز سکور کیے اور شاید انگلین کے 225 یا 30 ہوتے اگر رن آؤٹ نہ ہوتے لیم لیونگسٹن جو کہ 38 رنز بنا چکے تھے 23 گیندوں پہ 200 رنز کا target اور پاکستان نے پانچ اشاریہ چار آورز میں پچاس رنز دونوں اوپنرز نے کیے clearly indicating کہ ان کے علاوہ شاید کوئی relevant نہیں لگ رہا ہے اس وقت with the modern demands of international cricket it is dismaying disheartening disillusioning disgruntling کہ پاکستان انہیں ایک opportunity چھوڑ دی اور انگلستان آخری مرتبہ اپنے home ground میں جو T20 سیریز ہارا تھا that was against India in 2018 stats سے آپ inferences لیتے ہیں experience سے آپ اپنا mindset لیتے ہیں logic کیا تھی پہلے بھی ڈسکس ہوا number one کہ وہاں پہ perfect sunshine تھی hottest day in England اس کے بعد بارش جو ہوتی رہی اور تین چار دن جو پچ رہے ہیں ڈنگلے کی وہ baked under the sun اس کو بھی ہم نے نہیں سوچا وہ ایک کیونکہ ایک enclosure بن چکا ہوا ہے تو وہ جو ایک diagonal cross breeze ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو early seamen swing کا کوئی concept نظر نہیں آتا تھا اور انگلستان کی طرف سے کوئی dynamite bowlers نہیں کھیل رہے تھے نہ جوافر آرچر ہیں اور نہ اب تو خیر وہ کھیلتے ہی نہیں ہیں جہاں جب اندرسن نے سوٹوارو باد یا مارک وڈ بھی آویلیبل نہیں ہیں so what we saw was quite بھی فردلے تو میرے ساتھ موجود ہیں جی یاسر حمید score three one day international hundreds for پاکستان ایک دفعوں نے one day international کی انگs میں bat carry کیا against New Zealand at Raabal Pindi when he scored 127 اور تس میک جب بے one of the two players ever in the history of test match cricket جنا بنی Berth نے cenشنی ایچ انگs کی after لارنس رو آف تا ویسٹ انڈیز جناب یاسر امید یہ سارا جو میں نے انٹرو دیا ہے اس پر شروع ہو جائیں بس شروع ہو جائیں میں آپ کچھ نہیں پوچھنا اور کھل کھلا کے آنا ہے ہاں جی سب سے پہلے تو ٹاس جیتے ہم لوگ تو پری ڈومیننٹ مارڈرن کرکٹ کو گیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چانس لیا پاکستان کرکٹ ٹیم نے ٹھیک ہے کیونکہ اب بھی ہمارا جو کیپٹن ہے ینگ ہے رنز کر رہے دوسرا جو رزوان ہے اس کو بڑا اچھا سپورٹ کر رہا ہے پچھلے میک کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے ہمیں سویب مقصود سٹرائیکنگ کلین ٹھیک ہے محمد حفیز we have seen him he was striking clean last match today he was miserable اور اپنا کیا کہتے ہیں فخر زمان لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے ایک چانس لیا ہم نے ظاہر آگے بڑھنا ہے نا انپریڈکٹیبلیٹی سے پریڈکٹیبلیٹی کی طرف جانا ہے نا اوکے اوکے چھیک ہے تو بھی ہے چانس کیا لیا اس میں جسٹیف ہے کہاں سے ہوتا ہے جسٹیف آئے تو نہیں ہے تھوڑا سا رسک لیا ہے یار اگر آپ نے دو سو بتیس کیا ہوا ہے تو آپ پہلے باری لینا چاہیں گے ہیں آپ دوبارہ اپنا ان کو کھلا دیں گے افکورس پہلے باری لینا چاہیں گے آپ نے دو سو کنسیڈ کیا ہوا ہے آپ کے انہی اسی بولنگ میں پہلے میچ میں بھی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اور کونفیڈنس میرا خیال ہے ام سوری ادھر وی رہا ہوں یا بریو میرا خیال ہے کہ نہ بریو تھا دس وز ایڈیو سی اور یہاں یرکے ہوئے تھے کہ پچھلے میچ میں بھی جس نے لیہم لیونگسن کھیلا شاید وہ ان کے آسان پہ حاوی ہو گیا تھا کیا ہی ایڈیو پرسنلی فیل کہ یہ پہلے باری لینا چاہیے برکورن میں پہلے باری لینا کرنا سیریز جیت کے ہمیں آپ کو سیف کر کے تیسرے میچ میں یہ وسیم جنیر بھی گئے ہوئے ٹیم کسا ہے اس کو بھی کھلاتے اب میرے خیال اس کو کھلانا چاہیے کیونکہ اس کے بیٹنگ بہت اچھی ہے ایک بولر آپ کا اگر چار اوروں میں اکاون رنز دے رہا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ تین آؤٹ بھی کر رہا ہے تین آؤٹ کر رہا ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور وہ بھی اس نے بیک ٹو بیک آؤٹ کی ہیں تو آپ واپس آئیں انگلینڈ نے آخری پانچ آور میں سنتالیس سنس بنائے انڈے لاؤس سکس ویکٹس نہیں آخر میں سٹرونگ آیا پاکستان یہ تو دو سو پچیس تیس لگا ہوا تھا ہاں دو سو پچیس بھی شویب بھائی نے ٹھیک پریڈکشن کی تھی تو ویسے بھی ان کی پریڈکشن تو ٹھیک ہی ہوگی ہے دوستوں کی وہ تو آگے ہیں نہیں اگر ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہاں میں تو پوری تیاری کر کے آئے تھا کہ میں مائنڈ بنا گیا یہاں پہ آئے ہوں تو پتہ چلہ ہے شویب بھائی نہیں آئے تو خیر انیوئے کرکٹ یہ میچ یہ ان کو پلیٹر میں رکھے دیئے اب ذرا میں آپ سے تھوڑا سا اوکھا سوال کرنے لگا پہلا میچ ہوتا ہے پرین بریچ نٹنگم میں اور تھرٹی نائن پوائنٹ تھری اوورز میں سکور ہوتا ہے چار سو تیتیس اور اس میں آپ دو سو بتیس کرتے ہیں اپنا ریکارڈ بریکنگ اور انگلینڈ جنہوں نے دو سو تیس ضرور چیز کیا ہوئے دوزار سولہ میں گئے ہیں ساؤت آفریقہ they go for the kill اور وہاں پہ مائن علی میس آؤٹ کرتا ہے اور اگر جوس بٹلر ہو اور لیام لیونگ سٹنگ جس کے سام کی اننگز کھیل رہا تھا don't you think کہ پاکستان کے ڈریسنگ روم میں یہ observation ہونی چاہیے تھی کہ یہ وہ اگر اتنے confident ہیں کہ آج انہوں نے کپتان بھی بار بٹھا دیا اپنا تو then you should have taken at least a cricketing wise decision بالکل definitely اب یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہ decision بنتا تھا کہ یہاں پہ ہم پہلے بیٹنگ کرتے ایک سو ستر بھی کرتے نا تو یہ کہانی الٹی ہو نہیں تھا یہ اب ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے آپ ہی بول رہے تھے کہ یار وہ اتنے پریشر میں ہوتے ایک ہارے ہوئے اور پھر ایک سو ستر جیز کرتے ہوئے تو یا تو ہم پھر وہی بات ہے بہت زیادہ overconfident ہوئے یا پھر ہم نے بہت زیادہ گٹسی decision ہمیں کہا چلاو نا یہ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرف نہیں آرہے کس طرف یا تھوڑا سا تھڑکہ ہوئا decision ڈرڈڑ کے یا ڈرنے کی میں یہ تو ڈرنے والا decision نہیں ہے نہیں and then you are not the chasers آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہے اب یہ دیکھیں ہسٹری ہماری یہ کہتی ہے کہ we are not the chasers شاید اس چیز کو ہم change کرنا چاہے ہیں اس series کی middle میں جب آپ کو اپنا combination بھی نہیں مل رہا جب آپ کو یہ ذہن میں آرہا ہے اور لوگوں کی حتر ممکن کوشش ہے کہ شویب ملک کا اور اس کی واپسی ہو جائے وہاں ریاض کی وہ تو عامر نے perform نہیں کیا ورنہ ہم نے عامر کو بھی لے آنا تھا اور جن کے ساتھ ہم shuffling کرتے رہے ہیں ان کو ہم نے بار بٹھا دینا تھا دوسرا سب وہ کیا ہے کوئی دکانشوکان کھولنے گیا انگلینڈ میں آغا سلمان جو پہلے ٹیسٹ میک میں نمبر چھے ہونا تھا اسد کی جگہ آئیڈیل ریپلیسمنٹ مورڈن کرکٹ پھر ونڈے میں ہم نے لیا تو وہ کہ در ہے آئی ایب نو آئیڈیا آغا سلمان پلیڈ ویل ایک سیزن میں اچھا کھیل ہے وہ لاہورگ لندر کی طرف سے اس کے بعد لاہورگ لندر نے اس کو باہر بٹھا دی خوش دل شاہ آپ نے ایک ایک سپرمنٹ کیا خوش دل شاہ وہ غائب ہو گیا چلیں ہم نے آصف کا مان لیا اور اس کا افتخار کا کہ you provided them ample opportunity آصف کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے بڑی بات نہیں کرتا لیکن he's a very good player اس کے پاس شوٹس بڑی اچھی ہیں تھوڑا سا اس کو اگر یہ بتا دیں کہ یہ باہر بال جو جا رہا ہے اس کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے this is also a shot یہ بھی پریشر ڈالتا ہے بولر پہ جب آپ اس کے اچھے بال چھوڑو کے نگ دو وہ خود ہی آپ کے domain میں آئے گا آپ کے area میں آئے گا تو آصف is talenter افتخار احمد again وہ ایک پکا player ہے نہیں لیکن اس کو اتنی opportunity شاہد دے دی اور ہماری پھر management کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم indecisive ہیں یا premature باہر نکال دیتے ہیں یا پھر extensive جس وقت آپ ایک player کو دے رہے ہیں space تو پھر wait نہیں کرتے کیونکہ pressure ہم لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی تو مسئیبت ہے نا social media پہ دو ہزار critic دو لاکھ کرٹک بیٹھا ہوا ہے اور سارے سلیکٹر ہیں پورے پاکستان کے دو بیس کروڑ لوگ یہ بھی ایشو ہے but then people of substance جو ہیں چاہے وہ cricket board میں ہیں یا وہ team management میں ہیں then they should stand up with resolve کہ ہم بیک کرتے ہیں افتخار is a utility player ان بھی بڑا ہوتا ہے ایک ایک ہوتی ہے ریشنل کرٹیسیزم وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اگر اس پہ اگر کرٹیسیزم ہو رہا ہے تو اس کو بائر کرو ایک ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو پرسنلی کرتے ہیں وہ پریشر اب میں آتا ہوں